سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرگڑ اور پیسہ آج کا امارا ٹیم سیڈنی تھنڈر کا بچہ آج جی سیڈنی تھنڈر ایک بہت ہی رنگیلی غلابی چمکیلی اسی ٹیم ہے اور میں کہتا ہوں بگ بیش میں اگر سیڈنی تھنڈر جیسی ٹیم نہ ہو تو بگ بیش کے اوپر ابھی میں نے ویڈیو جو بنائی ہے بگ بیش ہٹر فلوپ اس میں کئی راز بتائیں ہیں جیک پوٹس آپ کو کہاں ملنے ہیں کہاں نہیں وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجی گا اگر نہیں دیکھی آپ نے بھی تک اب سیڈنی تھنڈر وہ ٹیم ہے جو اگر بگ بیش میں نہ ہو تو بگ بیش بلکولی فلوپ ہے کیونکہ یہ ٹوٹل افسیٹ ٹیم ہے یہ پاکستان ہے بگ بیش کا یہ دنیای کرکٹ کا سیڈنی تھنڈر کو میں پاکستان بولوں گا وردی بھی گرین رنگ کی اور کھیلتے بھی یہ بیسے ہی ہیں جیتا ہوا میچ ہارنا جب فل سٹرونگ ہوں گے تو میچ ایسے دیں گے کہ بات ہی کوئی نہیں اور جب جیتنا ہوگا تو کھیچ کے لیں گے ایسے لیں گے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچیں گے انڈرڈ کے خلاف تو یہ سیڈنی تھنڈر کی ٹیم ہے سیڈنی تھنڈر کی ٹیم سے پہلے کسی بھی بھائی کو آن لائن ایڈی چاہیے ہو کپ کے پرس کچر ابھی چل رہا ہے دو روپے پچیس پیسے یہ ساری ٹیمیں آپ کے سامنے اٹھارہ روپے ملبرن رینی گیٹز آ رہا ہے تو یہ سارے بھاو آپ کے پاس موجود ہیں کسینوز آپ کے پاس موجود ہیں کسینوز کہیں گے تو میں آپ کو کھول کر بھی دکھا دوں گا کہ بھائیہ کسینوز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس ویب سائٹ موجود ہے کسینوز بھی اب میں نے آن کر دیم ہے آپ کسینوز کے اوپر بھی ڈیپوزٹ کرا کے کھیل سکتے ہیں اور کسینوز میں جتنی گیم سکائپ ہے اور میرے پاس لڈز کے اوپر ہیں وہ کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو نہیں دے گی ملہا پوکر سے لے کر آپ کو کچھ بھی کھیلنا ہو تین پتی اندر باہر وہ آپ کو ملے گا ملے گا آئی ڈی پہ پانچ جیت کا پیسہ پانچ منٹ بعد ہم دیں گے آپ کو میچ ختم ہونے کے پانچ منٹ بعد یا آپ نے کسینو جیتا ہے آپ نے کہا بھائی آج کے لیے تنی کافی ہے میں ویڈراؤ ڈال دوں آپ اپنا ویڈراؤ ڈالیں پانچ منٹ میں آپ کا پیسہ آپ کے جیب میں پہنچ جائے گا اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا ڈسکرپشن میں نمبر ہے کمنٹ باکس میں نمبر ہے نہیں تو اگر آپ کو آئی ڈی چاہیے صرف اتنا لکھ دیں گے مجھے آئی ڈی چاہیے نیچے مینجر آپ کو اپنا نمبر وٹس ایپ کا دے دے گا ابھی چلتے ہم سیڈنی ٹھنڈر کی طرف واپس سیڈنی ٹھنڈر کا باؤ دیکھا جائے تو واپسی کی ہے سیڈنی ٹھنڈر نے بڑی آلہ قسم کی واپسی کی ہے اور اس وقت چھ روپے سی پیسے گھوم رہی ہے سات روپے ہم لگا لیتے ہیں بین کٹنگ نظر آتے ہیں ٹیم کی طرف چلے دو علیورڈ ڈیویس یہاں پہ نظر آتے ہیں بین کٹنگ بتا نہیں کہاں پر غائب ہے اور ہونا چاہیے ایسے پلیئر اگر میں نے پسیلی ویڈیو میں بھی کہا کہ بگ بیش ایسے ہٹی نہیں ہوتا اگر آپ میکسول کو بھی بار کر دیں گے مچل مارس کو بھی بین کٹنگ کو بھی اور ایسے کئی بڑے پلیئرز تو برحال برینڈ ڈاڈیج یہاں پہ نظر آتے ہیں فضل وقت فروکی نظر آتے ہیں یہ افسیٹ ٹیم ہے بہت سی ہے یہ ہے ہی افسیٹ ٹیم اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو میں میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانے والا یہ ٹوٹل افسر ٹیم ہے میں نے آپ کو کہا تھا بگ بیش کیسے ہونا والا ہے اگر آپ دیکھیں دو 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 میچ جیتے گی ٹیم میں مارکٹ لوڈ دو میچ آئے گا مارکٹ لوڈ بڑے گا اگلہ آر جائے گی یہ ٹوٹل بگ بیش ابھی تک ویسے ہی چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں دو ٹیموں کے چار پوائنٹ ہے باقی دو کے چھے پوائنٹ ہے باقی کے ٹیم کے آٹھ پوائنٹ اور باقی کے دس پوائنٹ ہے مطلب ابھی بھی سب ٹیم میں جو ہیں وہ اندر ہے تو یہ اسی لیے کیونکہ دو جیتے پھر آر گیا سیڈنی سکتر دو جیتا پھر آر گیا اس طرح بریس بین ایڈ کے اوپر میں نے کیا بولا تھا آپ کو کہ جس دن کوئی مارکٹ لوڈ نہیں ہوگا اس دن انہوں نے دو سو مار دیا تو یہ اب جیک پوٹ کا ٹائم ہے اب آیا جیک پوٹ کا ٹائم اور جیک پوٹ کی فیورٹ ٹیم میری نظر میں سیڈنی ٹھنڈر سے اچھی کوئی ٹیم نہیں ہے اس کو میں بولوں گا ہی اپسٹ ٹیم جیک پوٹ ٹیم آگے چلیں تو یہاں پہ میتھیو گلس نظر آتے ہیں ان کے ایک اچھے وکٹ کیپر بیٹسمن ہے کرس گرین نظر آتے ہیں آئی پیل میں بھی میرا خیال بولی لگ چکی بھی ہے تو کافی جو ہے وہ چرچہ میں نظر آئیں گے ہمیں پھر ایلیکس ہیل جو ہے وہ ان کے پرانے بلے باز اور ڈیوڈ وارنر کو بھی اب آ جانا چاہیے اگر سیڈنی سکسر کوئی سنگل اینڈلی میچ جیتنا چاہتا ہے حالانکہ وارنر وہ وارنر نہیں رہے لیکن پھر بھی ایک آدھی اننگ تو دکھائیں گے دکھائیں گے بیکسٹر ہولٹ نیتھن وینڈریو اب بات کرتے ہیں انڈیا ورسل لنکا کی انڈیا ورسل لنکا کے اندر آپ لوگوں کو میں نے کلیر کٹ کیا بولا تھا کہ دو حلال کے پلیئر ہیں دیپا کھڑا اور اکجر پٹیل دونوں کریس پہ کھڑے رہے اور جو چھکے انہوں نے دیئے جو باؤنڈریوں دیئے اسی نے ایک سو بات سکور کیا انڈیا کا پھر میں نے آپ کو بولا شیوام ماہی ڈنڈے اکھیڑے گا شیوام ماہی نے ڈنڈا اکھیڑ کے راہ ہو اور میں انتظار کر رہا تھا اس کی بال کا کہ اس نے ابھی چوکہ کھایا ہے اب ڈنڈے کی باری ہے اور وہ ڈنڈا آ گیا تو انڈیا ون آپ کو بولتے ہیں انڈیا ون سیریز ہوگا مارکٹ لوڈ بیٹھے گا لنکا کے اوپر اور ایسے ہی مارکٹ لوڈ انڈ تک لنکا کے اوپر لوگوں کو انہوں نے رکھ کے لاسٹ ایک وال پہ چارن دے دی اور انڈیا وان دا میچ میں نے آج سے کام پہلا میچ کی ہے اور آج ہم نے اچھا پاسہ کمالی ہے آپ کو اگر لوس ہے تو بھئیہ میرے پیڈ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے مینجر کے پاس جائے ایک ایک ڈیٹیل پوچھے کتنے پیسے ہی لگتے ہیں پروفٹ شیئرنگ کیا ہے ہر چیز پوچھے دل کرے کام کرنے کا آج ہی جیگا نہ کرے تو بکی کو یا چور ٹپسٹروں کو دیتے رہیں آپ کا پیسہ ہے آپ جانے اگر دل کرے پیسہ جیتنے کا تو میں نے اب کام شروع کر دیا وہ انڈیا ورسل لنکا سے اب آپ کو کمال کے جیک پوٹس میں دوں گا اور کمال کی وننگز دوں گا آپ بھی یاد کریں گے دو ہزار تئیس رنگین بنا دینا اس دفعہ آگے چلے جی ڈینین سیمز ڈلیلی رسول جیسے ہمیں ایلیکس روس جیسے بہت نظر آتے ہیں اور ساتھ ڈینینین سیمز نے بھی لاسٹ میچ میں کافی زبردہ سٹنگ کی ہے فلحال تو بولر کے روپ میں زیادہ یہ جانے جاتے ہیں گوندر ساندو بلے سے ایک میچ جت آ دیا تو یہاں پر چھکا مار گئے پھر تنویر سانگا ان کے بہت اچھے پلیئر ہے جونسن سانگا یہ بھی اسمان قادر ڈیوڈ وارنر کب آتے ہیں یہ دیکھنا پڑنا ہے قادر کیسی بولنگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قادر اچھی بولنگ کرتے رہیں گے اور سیم وائٹمن جو ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں وکٹ کیپر بیٹر اور وائٹمن کو بھی کھلانا چاہیے اچھے بلے باز ہیں اتنی سٹرانگ ٹیم نہیں ہے بلے بازی سے اور یہ ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ ٹیم کپ جیتے گی کلوز پہنچے گی کپ مجھے جہاں تک ابھی تک لگ رہا ہے ابھی بگ بیش کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اس ویڈیو پہ پانچ سو لائک تو لازمی چاہیے بگ بیش کپ وینر کی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو پانچ سو لائک اس ویڈیو پہ کر دیئے جیگا بگ بیش کپ وینر پھر اسی ویڈیو میں بتائیں گے ابھی ساری ہماری ٹیمیں کمپلیٹ ہو چکی نہیں ہیں اور جو میں نے آپ کو فلال کپ ٹیمیں بولی تھی ان کے اندر ابھی ہم دھوڑ میں چل رہے ہیں سب سے اوپر پس کورچر اور دوسری جگہ پر ہم کپ میں بہت نیچے نظر آ رہے ہیں وہ ہے ہوبٹ ہریکنز یہ دو ٹیمیں مجھے جو پسند تھی میں نے آپ کو پرس بھی کی ویڈیو میں اور آپ کو ہوبٹ ہریکن کی ویڈیو میں بولا تھا ہوبٹ ہریکن چھے میچ جیتی ہے ہوبٹ ہریکن آج کا میچ جیتی ہے اور ابھی واپسی بنتی ہے ہوبٹ کی اگر ہوبٹ نے سیمی فائلل میں اپنے قدم جمانے ہے ابھی ٹوٹل بات کریں گے ساری ٹیموں کی بگ بیش کپ وینر کی ویڈیو میں جاتے جاتے میں اتنا ہی بولوں گا کہ سیڈنی ٹھنڈر کے اوپر میں نے سٹارٹ میں بولا تھا آپ لوگوں کو کہ مارکٹ لوڈ رہے گا وہاں پہ یہ میچز ہاریں گے پھر اینڈ میں یہ جیتنا شروع ہوں گے اور ٹوٹل اینڈ پہ جب آجے گا تاکرا بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کا کہ اب جو ہے وہ جیت ہار ہے یا جینا مرنا ہے پھر سیڈنی ٹھنڈر آرنا شروع ہو جائے گی تو ابھی سیڈنی ٹھنڈر آپ کے بھائی کے پورے کہنے پر چل رہی ہے پہلے جیسے انہوں نے میچ ہارنے تھے یہ ہارے ہیں پھر انہوں نے میچ جیتنے تھے یہ جیتے ہیں اور اینڈ والے میچوں میں یہ ٹورنمنٹ سے باہر ہونے کی کگار پہ تیار کھڑی بھی ہے سیڈنی ٹھنڈر کیونکہ دوسرے نمبر پر آپ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا بھاؤ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے مطلب کہ آپ کو ابھی تک فیورٹ کسی خاتے میں نہیں لکھا جارہا کب جیتنے کے لیے اتنا اسی ویڈیو میں بولوں گا سیڈنی ٹھنڈر کی سات میچ ہو چکے ہیں میرا کال سات اور باقی ہیں اگر چودہ میچز ہیں تو سات یا چھے جتنے بھی باقی ہیں ان کے اندر مجھے اب یہ لگ رہا ہے یا تو سیڈنی سکسر پھر سکسر مو سے نکلتا ہے ٹھنڈر جیکپوڈ میچ جیتے گی یا جیکپوڈ دے گی ان سات چھے میچوں میں اگر آپ نے یہ میچ پکڑ لیے آپ کا بگ بیس کا کم از کم پچیس پرسنڈ لاؤز تو کبر ہو جائے گا سیڈنی ٹھنڈر سے تو اب یہ جیکپوڈ ٹیم بن چکی بھی ہے اب یہ فیورٹ آئے پچیس پیسے تو وہاں پر پھر کھانا بنتا ہے یہ یاد رکھیجی گا پھر اگر دوسری ٹیم فیورٹ آئے اور انڈر دس پیسے آجے وہاں سے سیڈنی ٹھنڈر میچ نکال لے اور جیت جائے میچ انڈر دس پیسے کا جیکپوڈ تو تب بھی دس پیسے میں کھانا بنتا ہے اور سیڈنی ٹھنڈر کی جیت پر بیٹھنا بنتا ہے ان دی انڈ اٹس ایک جیکپوڈ ٹیم اپسیڈ ٹیم دھیان رکھیجی گا بگ بیش میں اب جیکپوڈ شروع ہونے والے ہیں بڑے ٹورنمنٹ آگئے ہیں واپس بگ بیش کی لائم لائیڈ جو تھی پھنٹر کے بعد کھلنے کو کچھ نہیں تھا ایک ہی سندری تھی اسی کے ساتھ جو جینا تھا مرنا تھا لیکن اب آج چکی ہیں ساتھ سندری ہیں اور تو اب ساری لبائیں گی اور بگ بیش کے اوپر دھیان کم جائے گا اسی لیے ٹریڈنگ والے میچ اب بگ بیش میں اور جیکپوڈ والے میچ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر بگ بیش کپ ونر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو پانچ سو لائک اس ویڈیو پر کر دیجئے گا کل ہی کوشش کروں گا میں پوسٹ کر دوں خدا حافظ